اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میں بھی ادھر خوش ہوں اور آج جو ہے وہ چودہ تریخ ہے سبٹمبر کی اور منگل کا دن ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں سفر کے لیے میں نے آج جانا ہے اسلام آباد کل میرے وہاں کیس لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ سیکٹ ایکٹ والے اور گروپ انشورنس والے دونوں کیس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں بڑا حیران ہوا ہوں مجھے کل کچھ دوستوں نے میسج کیا کہ سر جی وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں یہ حکومت نیا قانون لا رہی ہے آپ کو کوئی پتہ ہے میں نے کہا نہیں یار ایسی خبر میں نے تو نہیں سنی لیکن پھر میں نے جب اس کو گوگل پہ دیکھا اور پھر ٹی وی پہ خبر آیا پھر اوریا مقبول جان کی خبر آئی کہ جناب یہ تو بل تقریباً انہوں نے پیش کر دیا ہے اور یہ بل واقعی وہ کر رہے ہیں اس میں اس میں مجھے تو پھر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ اسلام کے بارے میں اسلام کو قبول کرنے کے بالے میں رکاوٹیں اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ آپ کو اگر اس کی میں تفصیل آپ کو جو میرے سامنے آئیے نا ایک تو یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کاموبر لڑکی یا لڑکا اسلام قبول نہیں کر سکیں اٹھارہ سال تھوڑے نہیں ہوتے ہمارے اسلامی لحاظ سے تو جو بلوت ہے وہ تیرہ چودہ سال میں ہو جاتی ہے بالے ہو جاتے ہیں لڑکی ہیں لڑکے لیکن قانون کے مطابق جی وہ اٹھارہ سال کا چونکہ شناختی کارڈ بنتا ہے تو جب تک جی اٹھارہ سال کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا کوئی لڑکی لڑکا اسلام قبول نہیں کرے گا یہ اس میں شک ہے پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے اور جیسے پوری پوری فیملیاں آتی ہیں اسلام میں آپ کو پتہ ہے جی وہ فلانی فیملی نے اسلام قبول کر لیا فلانے کر لیا یہ پوری فیملی آتی ہے نا ماں باپ کرتے ہیں تو عام طور پر بچوں کو بھی وہ کرا دیتے ہیں تو اس میں ماں باپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کہ آپ نے چھوٹے بچوں کو کیوں اسلام قبول کروایا ہے اپنے ساتھ اندازہ کریں یار اور اس کو پانچ سال سے لے کے دس سال تک سزا ہوگی یہ شک سامنے آئی ہے پھر اور کیا آئی ہے کہ جناب ایک بالے شخص ہے بڑا شخص ہے بیس سال پچیس سال کا تیس سال کا وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو پہلے نہیں مانا جائے گا وہ سیشن جج کے پاس جائے گا اور وہاں درخواست دے گا جی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سیشن جج اس کو پہلے سات دن کی تاریخ دے گا کہ بھئی سوچ لے سوچ لے اس کو یعنی کہ ڈرائے گا دھمکائے گا اے پابندی ہے نے نمازہ نے فلانیا نے یہ ہے وہ ہے اس کو ڈرائے دھمگائے گا مقصد یہ کہ تو سوچ لے کوئی زبردستی نہیں یہ ہے وہ ہے پھر اس کو جناب کوئی ساری چیزیں سمجھا کے پھر اس کو سات دن اور نوے دن کا ٹائم بھی دے سکتا ہے کہ جاؤ سوچو سوچو بھئی تم نے اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا سات دن کی پہلی پیشی دوسری یہ ہے تو جناب اور نوے دن میں وہ کیس کا پابند ہوگا کہ وہ کیس کا فیصلہ بھی کرے گا نوے دن میں یعنی کہ تقریباً مشکل کر دیئے گئے اور اور اگلی شکھ سنیں جو بندہ تبلیغ کرے گا کسی کسی بھی غیر مسلم کو کہے گا کہ بھئی اسلام قبول کرو اس کے بڑے فائدے ہیں یہ ہے جنت ہے فلانا ہے یہ وہ بھی سزا کا مستقہ وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا اس کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے اور اس کی اوپر تو ابھی سارے ہی خموش ہیں مذہبی جماعتیں بھی خموش ہیں اور یہ پتہ ہے اپنے طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل یا اپنے جو ان کے مولوی ہیں وہ جو منسٹر ہے اس کا مجھے تنامی نہیں آتا جو منسٹر ہے مذہبی امور کا قادری قادری سے رائے لیتے ہیں یا وہ جو ہے وہ تھانوی کے کیا ہے جو موٹا سا ہے وہ بھی اشرف تھانوی اشرف تھانوی نہیں ہے کوئی اس طرح کا جو موٹا سا ہے جس سے وہ بڑی شراب کی بوتلیں بھی گاڑی سے نکلی تھی اور اخباروں میں آیا تھا وہ ہیلتھی سے وہ عمران خان کا مشہیر ہے سارے ہی ایسے عمران نے کوئی فرق نہیں رکھا وہ جو امین گنڈا پوری ہے نا جیسے کہ وہ شراب اس کے بارے میں ہے کہ جی شہد کی بوتلیں یہ ہے وہ ہے اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی ہے یہ مذہبی امور کا جو عمران خان کا بنا ہوا ہے تھانوی مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا سوری تو ان سے یہ مشاورت کر کے یہ قانون بنا جاتے ہیں بھئی ایسے قانون کے لیے تو علماء کی جید علماء کی جید علماء کی تھانوی جیسے نہیں جید علماء کی جو مشاورت ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے اس کو جرم بنا دیا ہے اسلام قبول کرنے کو اتنا مشکل بنا دیا ہے جرم بنا دیا ہے اور پھر جو ڈیٹیں وغیرہ وہ تاریخیں پڑھیں گی وہ بھی اس کے آخراجات پہ پڑھیں گی جو اسلام قبول کر رہے ہیں اس سے خرچے لیے جائیں گے کہ تم ڈیٹ لے رہے ہو تو تم اتنا خرچہ بھی دو یار یہ کیا ہے یار یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر جناب علی یہ بڑا میں نے پہلے اس کو سمجھا کہ یہ نہیں یہ ہوا میں باتیں ہیں ساری تحقیقی تو پتا چلا کہ یہ قانون بن رہا ہے یا بن گئے ہیں کہ جناب جبری طور پہ لوگوں کو اور شادی کے معاملے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم بیسے بھی پوچھا جاتا ہے جو نکاح پڑھوائے گا لو ایک اور شخص یاد آگئی جو نکاح پڑھوائے گا اور وہ نکاح پڑھوائے گا کہ جناب یہ صحیح مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا یہ وہ اس کو بھی تین سال سزا ہو جائے گی اگر وہ بعد میں مسلمانی سے پھر گیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے تو یہ ویسے ہی کیا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیں یار یہ کس طرح کا قانون پاس ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیعث ہو اسمبلی میں بیعث ہو علماء سے مشابرت کی جائے سارے کام کوئی قانون ساز ادارے تو نہیں نہ کر سکتے بلایا جاتا ہے ان سے مشابرت کی جاتی ہے اور یہ بل پاس کرنے کا مقصد کیا ہے یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بل پاس کرنے کا مقصد کیا ہے کیا اس میں جبری اس کو روکنا ہے میں نے تو یہی سنا ہے اسلامی تاریخ میں کہ بچوں میں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس میں تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ نہیں بھی تم ابھی بچے ہو جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھ کے آؤ میں نے تو یہ سنے اب یہ علیہ دائے کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں تو یہ جناب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ افوائیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اور بل ہو رہا ہے پاس ہو رہا ہے بل ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے پیش کر دیا گیا ہے پیش کر دیا گیا ہے پاس ہونا ہے نہیں ہونا یہ علیہ دا بات ہے پیش کر دیا گیا ہے یہ بل کے اسلام قبول کرنا بھی مشکل اور بچوں بچے اسلام قبول کاری نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اس کی اوپر میں نے یہ ویڈیو آپ کو بنائی ہے کہ اس میں یہ یہ سزائیں رکھی ہیں تبلیغ کرنا منع ہے آپ کسی کو اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے اٹھارہ سال سے کم عمر بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا اگر بڑا بندہ اسلام قبول کرے گا اس کو سیشن جائج سے سیٹیفیکیٹ لینا پڑے گا اور وہاں پیش ہونا پڑے گا جو مولوی ایسی شادیوں میں نکاح پڑھائے گا اس کو تین سال کی سزا ہوگی یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے لائی ہیں خدا حافظ